موسیقی تیرہ پروجیکٹ بنایا ہے سیور کی لائنیں لگ ڈالی ہیں اور ڈرین کی لائنیں لگ ڈالی ہیں تاکہ کبھی زندگی میں بدبون آئے یہ ایک ٹیکنیکل نقطہ ہے نہ کبھی آپ نے ہمیں بتایا نہ پوچھا ہے نہ آپ جتنے لوگ بیٹھے آپ نے جتنے پراد آج کسی نے نہیں آج نے تک آپ سے پوچھا ہوگا کہ یاد یہ جو سوسیٹی ہے یہ ڈرینج لگ ڈالتی ہے سیور لگ ڈالتی ہے اور جو سیور گیو کو اس کو سٹی پی تک جا کر ٹریول کراتی ہے یا نالوں میں پھینکتی ہے یہ دونوں کی کاسٹ میں فور گنا فرق ہے جو ڈیولمنٹ کو پر کاسٹ ایک کروڑ آنی ہے اگر وہ سیور اور ڈرینج کی لائنج لگ ڈالتے ہیں اور سیور کو لے کر سٹی پی تک جاتے ہیں تو اس کی کاسٹ چار گنا بڑی ہے اس کا مطلب اس نے پانچ کروڑ رپیہ لگانا ہے چار کروڑ کی وہ ایک کنال کے پیچھے سیویں اس ریشو کے ساتھ وہ پچھتر پرسنٹ سیویں کر رہے ہیں اگر وہ ڈرین کو لگ نہیں ڈالتے سیور کو لگ نہیں ڈالتے اور اس کو جا کر سٹی پی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے تو وہ سمجھے دو ایٹم میں وہ پچھتر پرسنٹ کاسٹ سیو کر رہا ہے ہم پچھتر پرسنٹ سے لگاتے ہیں بتائیں کبھی آپ سے جو کسی نے سوال پوچھا ہے اگر نہیں پوچھا پھر تو اس کا مطرح ہمیں بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ کوئی اتنا ہم چیز نہیں ہے لیکن آپ نے کبھی یہ سوال ہم سے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا اگر بھی کسی نے پوچھنا ہے یا نہیں پوچھنا سائنس اور انجینرنگ یہی کہتی ہے کہ یہ لائنیں لگ ڈالنی ہیں وہ لائنیں لگ ڈالنی ہیں ہم نے اپنی اسی سائنس اسی انجینرنگ اسی میاری سر سے دینے کے لیے یہ دو لائنیں ہم نے لگ ڈالنی ڈالنی ہیں برین جو ہے اس کو فوری طور پہ جو بھی نالا ہو یا جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ پھینکنا ہے سیور کو لے کر سی پی میں جانا ہے تاکہ سکیموں میں کبھی کوئی آپ کے پرابلم نہ ہو یہ بتائیں یہ پوری سکیم کا اگر کلکولیٹ کریں تو یہ عربوں میں پیسہ بانتا ہے ہم کیوں یہ زیادہ پیسہ لگاتے دوسری بات گورنمنٹ کے رول ہیں کہ اگر پچیس پچاس کا پلارٹ ہے تو آپ تیس فٹ کی گلی بنا سکتے ہیں ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی پچیس فٹ کی گلی نہیں بنائی ہم چالیس فٹ سے شروع کرتے ہیں اگر میں ہر گلی سے دس دس فٹ جگہ بچاؤں ہر گلی میں تو پانچ گلیوں میں پچاس فٹ جگہ نکلائی اس کا مقرب ہے کہ پانچ گلیوں کے بعد میرے پاس ایک پچیس پچاس کی پٹی نکلائی اس کو ٹوٹل سکیم سے آپ ضرب دیں تو میرے پاس پانچ سو چار سو چھ سو پلارٹ نیا کیریئٹ ہو گیا اگر میں اس کو ٹوٹل قیمت بیس لاکھ پر پلارٹ بیچ رہا ہوں میں اس کو انیس بھی کر دوں تو میں تبھی کروڑا رفیاں کما سکتا ہوں اگر میں سیور ڈرین کو یہ کر دوں تو کروڑوں کما سکتا ہوں اگر میں گلی تیس فٹ کر دوں کروڑوں کما سکتا ہوں پھر اس میں اگلی چیز لے لے اگر میں بجلی کھمبوں کے ذریعے لگا دوں انڈرگراؤنڈ لے جاؤں میری جو کاسٹ ہے وہ سیونٹی فائیو تھری ٹائمز زیادہ آئے گی جو بیلی ایک دیر لاکھ میں لگنی ہیں انڈرگراؤنڈ بیلی چھے لاکھ میں لگنی ہیں پرکنال کے ساتھ سے میری کاسٹ بڑھ جائے گی کسی نے آج دن تک نہیں ہمیں سوال پوچھا کہ آپ کی بیلی انڈرگراؤنڈ ہونی ہے یا اوورہیٹ ہونی بھی ہے تو بہت کم لوگ سوال پوچھے ہیں لیکن ہم نے اپنے مارٹو پہ چلنا ہے ہم نے انڈرگراؤنڈ ہی دینی ہے چاہے کوئی سوال ہم سے پوچھے یا کوئی نہ پوچھے اسی طرح ہم نے جہاں سکیم بنانی وہاں پانی کا دیکھنا ہے کہ وہاں پانی ہے گروں کی تو زور پوری ہو جائے گی جہاں پہ جی پلس فائیو جی پلس ایٹ جی پلس ٹین جی پلس تھرٹی وہاں پانی کا کیا ہے آپ کو بتائے ہماری ساری سکیمیں پانی پہ تیرتی ہیں لیکن ابھی تک پنڈی اسلامباد میں جتری سکیمیں بنی اگر آپ نے اس کا پانی کا نیلیسز کرنا ہے تو فیصل ہیل جترہ پانی کسی کے پاس بھی نہیں ہے بلکہ میں کہتا ہوں دو سو سوسائٹی ایک طرف ہو جائے آپ ایک جیالوجسٹ لے آئے اس کو کہے دو سو سوسائٹی میں جترہ پانی ہے اترہ پانی اس سے زیادہ پانی صرف فیصل ہیل میں ہے آپ جا کر چیک کر آئے یہ ہے فیچر آپ کی سکیموں کا ایک چیز اور میں آپ کو ٹیکنیکل بتاتا ہوں یہ آپ نے چیزیں نوڈ کرنی ہیں جتنے ہم نالے ڈرین اور کلوٹ بناتے ہیں آپ میں انجینئر سب انجینئر ڈپلومہ ہولڈر بھی کئی دوست ہمارے پڑھے لکھے بچے ہوں گے ایک ٹھکے دار آتا ہے وہ نالے کی دیوار بنا دیتا آگے پھولی بنا کے گزر جاتا ہے ہم اس طرح نہیں ڈیزائن کرتے ہم اپنے ڈرین کو بتا کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں ہماری سکیم میں وہ پلانٹ نو کروڑ کا ہے اتنا زیادہ قیمت کا فرق ہے حالانکہ ایک ہی سیکٹر ہے ایک ہی لوکیشن ہے بانٹی کے ساتھ بانٹی جڑی ہوئی ہے ایک ہے فرق کہ ہمارا فیصل داؤن ادھر ہے دوسری دس کلومیٹر دور ہے اس کا اگر تین گناہ پانچ گناہ دس گناہ فرق آتا ہے وہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر ایک آپ کی بانٹی جڑی ہے پلانٹ کے ساتھ پلانٹ جڑا ہے گھر کے ساتھ گھر جڑا ہے سڑک بھی وہی ہے آپ کو بتا ہے ای لیون میں سڑکیں کیسی ہیں مجھے زبانی پتا ہے چھتیس نمبر سٹیڈ کا نمبر ہمارا بھی ہے پلیس فانڈیشن کیا کیونکہ سیم سٹیڈ آگے جاتی ہے آدھے گاروس پہ ہمارے آدھے ان پہ ہے سٹیڈ نمبر سیونٹی آدھے گار اس پہ ہمارے آدھے گار سلسے سسدی کے ہیں یعنی سیم سٹیڈ پہ ہے آدھے گار ہمارے ہیں لیکن ہمارے گار کی قیمت نو کروڑ ہے ان کے قیمت پلانٹ کی قیمت ڈائی کروڑ ہے اتنا فرق ہے ایک ہی سڑکے اوپر پلانٹ تو جہاں سکیموں کا فرق ہے جہاں لوکیشن کا فرق ہے کہ ہمارا فیسر ٹاؤن ادھر ہے کوئی ہم سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے کوئی دس پہ ہے کوئی بیس پہ ہے کوئی تیس پہ ہے وہ ایک گناہ تیر گناہ فرق رہے گا جہے پچاس گناہ فرق رہے گا اور بات ہوتی ہے ایک میاری ڈیویلمنٹ کی میاری ڈیویلمنٹ کی تو میں جب یہ چیزیں دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی ایک حضبت پہ بلید کریں اب آپ دیکھیں کل ہم وہاں ہمیں ایڈوکیشن پہ بھی بات ہماری ہوئی کل وزٹ پہ جب ہم نے ان کو بتایا کہ ہم فیصل ٹاؤن کے سی بلاک میں پانس سٹوری ہائی سٹار سکول بنا رہے ہیں اور اس کی بلیڈنگ یہ اس ماہ میں کمپلیٹ ہونے والی ہے جون میں جو داخلے کھلیں گے اس سال کے وہ ہمارے سکول میں کھلیں گے جو سب سے چھوٹی کلاس ہے اس کو پرپ کہلیں فرسٹ کہلیں وہاں سے شروع ہو کر اے لیول تک جو ہے یہ سکول کھلنے جا رہا ہے اور پنڈی اسلامباد اٹک کا یہ بیسٹ سکول ہوگا ادھر کے ساری دنیا جو پنڈی میں جاتی تھی اسلامباد میں اپنے بچوں کو داخلہ کرانے جاتی تھی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ فتح جنگ سے لے کر ترنول تک اور اردگرد کی پچاس سوسیٹی ہیں جو ہے ان کے بچے کیونکہ سب کو اچھے تلیم کی ضرورت ہے تو وہ بچے ادھر پنڈے کے لیے آئیں گے آپ ایک ایک مسجد دیکھیں آپ ایک ایک پارک دیکھیں کہ فیصل ٹاؤن کا بلاک بھی ہر بلاک کا آپ دیکھیں بلاک بھی دیکھیں ساٹھ کنال کا پارک مکمل ہے بلاک اے کا دیکھیں سینٹرل پارک مکمل ہے میں ایک ایک پارک نہ رہا ہوں بلاک سی میں دیکھیں پارک مکمل ہے کرکٹ گراؤنڈ مکمل ہے فٹبال گراؤنڈ مکمل ہے یہ ہوتی ہے دیویلمنٹ یہ ہوتی ہے آگے کی ترقی مسجدیں آپ کو بتایا جامعہ مسجد سعید ہنٹر پرسنٹ اوپن ہے جامعہ مسجد حضرت عیشہ رستالانہو کا استطاع کر دیا ہے ہم نے اگلے سال رمضان سے پہلے دس دن پہلے اس کو نمازیوں کے لیے ہنٹر پرسنٹ مکمل کر کے اس کو کھولنا ہے اس میں دائیسو سے تین سو خواتین بھی نماز پڑھ سکتی ہیں پھر ایک چوتھی مسجد اس کا استطاع اگلے ہفتے بلاک بھی میں کرنے جارہے ہیں وہ سنٹرل مسجد ہے چار کنال کی وہ مسجد ہے اس کا اگلے ہفتے استطاع کرنے جارہے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح ہماری سروی ایک غلطی آج میں تک ہوئی ہے کہ ہم نے اتنی برینڈنگ نہیں کی کبھی زندگی میں ٹی وی کے اوپر ایڈ نہیں دیا اخبار میں ایڈ نہیں دیا ہم نے شوشل میڈیا پہ کبھی برینڈنگ نہیں دی اب ہمارا اپنا آپ کو سب کو دوستوں کو بتایا ہم نے ماشاءاللہ سیٹلائٹ دو ٹی وی چینل خریدے ہیں اور ہم نے جی ایٹ مرکز میں اگر آپ جائیں تو پوسٹ آفس کی سائٹ پہ دیکھیں تو کیا میڈیا ہاؤس پانس ٹوری ہمارا اپنا وہ برینڈنگ ہے خوبصورت رینویڈ کر کے برینڈنگ بنا دی ہے اسی نبے بندہ وہاں پہ دیر رات اس ٹی وی کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کو چلانے کے لیے ہمیں ایم ڈی کی زور تھی وہ بھی ہم نے ہائر کر دیا ہے ان کو ہم نے چیر میں لگایا میرا چھوٹا بیٹا معظم اس کو ہم نے ایم ڈی لگایا اب وہ دن رات جا کر اس کی ساری چیزیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے رات کو بھی وہ بتا رہے تھے کہ پاپا پہلی بات ہم عید سے پترہ بیس دن پہلے بھی لاسکتے ہیں ہمارے پاس سارا کنٹنٹ اویلیبل ہے لیکن وہ پھر رمضان ٹرانس میشن کا بھی آ جائے گا کٹ ہو جائے کی پندرہ دن کے بعد تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم عید کے پندرہ دن بعد لیں تو دو چینل ہے اس کا نام ہے اور اے یو آر جیسے کہتے ہیں اور بتا ہو جی اور لائف اور نیوز ایک انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے جو اور لائف کے نام سے آئے گا ایک ہوگا اور نیوز جو نیوز اور کرنٹ افیر کا چینل ہے جس کے اوپر یہ ڈیبیٹیں اور سارا دن خبریں چلتی ہیں تو دونوں میں ٹوئنٹی پرسنٹ ایڈوٹیز میٹا آپ جتنی مرضی چاہیں فیصل ٹاؤن اپری وہاں پہ برینڈیں کریں جو آپ وہاں پہ گھر بنائیں وہ اگر آپ نے بیچ رہے ہیں آپ ہائی رائز بنائیں آپ اس میں کمرشل بنائیں آپ چال سٹوری بنائیں مال بنائیں جتنی مرضی اور ٹی وی کے ساتھ برینڈیں کریں تو فیصل ٹاؤن کا جو نام ہے نہ صرف یہ پنڈی سلاحباد اٹک بلکہ پورے پاکستان پوری دنیا میں گونجے گا انشاءاللہ تعالی اور آپ کو باہر سے کالیں آئیں گی اب کل کی میں ایک بات بتاتا ہوں کسی نے زبردستی ہم سے ٹائم لیا ہم نے کہا یار چھوٹی کا دن ہے اس میں میں نے پہلے ایک وزرٹ رکھ دیا اس نے کہا جی بس آپ کو نہیں پتا ڈالروں میں پیسہ آ رہا ہے میں آپ کو ڈالروں میں پیسہ دے دوں گا ہمیں ایک بلک چاہیے پندرہ سو پلاٹوں کا فیصل ہیل میں اور ساری پیمنٹ ہم کریں گے آپ کو فل پیمنٹ اور ساری پیمنٹ آپ کو ڈالر یا پاؤنڈ دو کرنسی میں ہوگی تو آپ بتائیں کہ ہمیں کتنا ریبیٹ دیں گے اور کیا ڈسکاؤنٹ دیں گے میں نے کہا بدے خدا آپ بتائیں ہمارے پاس اپنی ریئر سٹیٹ برادری ہے اگر میں نے اگر پندرہ سو دو ہزار چار ہزار پلاٹ جب بیچ رہا ہوا پہلی بات ہے کہ میں ابھی کوئی فیض لانے کے چکروں میں ہوں ہی نہیں میں نے جو پہلا کام کیا ہے فیصل ہل کا بازابتہ اس سے نکلیں اس کے بعد ہم سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہمیں پرانے کاموں سے فارغ ہونے تھے تو ابھی ہمارے پاس دو چار ماہ اس چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم نئے فیض نئے پلاٹ دوسرا ہمیں پیسے کٹھے کٹے کا شوق نہیں میں نے کہا جتنے پیسے آپ دے رہے ہیں اس سے زیادہ پیسے تو میں ایک بسم اللہ پڑھوں تو یہ اللہ کی مہربانی سے اتنے سے زیادہ ہماری جو یہ برادری بیٹھی ہے جے واریئر ایک گھنٹے میں بیگ دیتے ہیں تو آپ کیا مجھے دے رہے ہیں جے آفر آپ کسی اور سوسائٹی کو جا کر دیں جن کے پلاٹ نہیں بکھتے جن کو اپنا جن کو برینڈنگ کی ضرورت ہے ہمیں جے ضرورت نہیں ہے وہ بڑا میوس ہوا کہتے ہیں یار مجھے پنڈی اسلامباد میں ساری دنیا مجھے ٹونٹی پھرتی ہے تو ان کو پتا ہے کہ جے باہر سے ایک کلائنٹ لائے سکتا ہے تو آپ نے پہلے تو ملنے سے انکار کر دی اور آپ مجھے کھالی آفتیں واپس بھیجنے میں نے کہا بھی میرے پاس نہیں ہے پلاٹ میرے پاس پلاٹ ہوئے تو جو برادری ہمارے ساتھ چلیے ہم ان کو دیں گے ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اس میں سے دو پیسے کمائیں آپ کو پیسے نہیں دیں گے تو یہ ماشاءاللہ ایک پنڈی اسلامباد میں آپ کا اعتماد ہے دوسرا جویسہ مجھے بار بار کہتے تھے یہ بات آپ نے مجھ سے نا